ناظرین اس وقت دنیا کی دو بڑی سپر پاور کے درمیان تیوان کے مسئلے پر آپس میں شدید محاضرائی ہو رہی ہے سرد جنگ جاری ہے ناظرین یہ تیوان کا مسئلہ کیا ہے لیکن اس مسئلے کو جاننے سے پہلے آپ کو چین کی تاریخ پر نظر ڈالنا ہوگی ناظرین چین پر ہزاروں سال تک چینگ ڈیناسٹی نے حکومت کی اور پھر جو چین کا تیوان والا حصہ تھا وہاں پر اٹھارہ سو پچانوے کو جپان نے قبضہ کر لیا اور وہاں پر جپان کا قبضہ ہو گیا لیکن چین پر اور آل دو گروپ ایک نیشنلسٹ گروپ اور دوسرا کیمونسٹ گروپ ان کی آپس میں جنگ رہی محاضرائی تھی لیکن انیس سو انچاس کو آ کر یہ قصہ بھی تمام ہوا کیونکہ کیمونسٹ گروپ جیت گیا چین ایک مکمل ملک بن گیا اور جو کیمونسٹ کے خلاف تھے نیشنلسٹ تھے وہ بھاگ کر تیوان میں چلے گئے اور انہوں نے یورپ کی آغوش میں پناہ لے لی یوں جو تیوان تھا وہ اپنے طور پر خود ساختہ بھی کہہ سکتے ہیں خود مختار یورپ کی وجہ سے وہ بن گیا اور یورپ کی چھتری کے نیچے آ گیا یورپ نے اس کے بیک پر امریکہ تھا جس کی وجہ سے امریکہ اور چین کے درمیان ایک محاضرائی شروع ہوئی ناظرین آج تک تیوان کو یونیٹڈ نیشن نے یعنی اقوام متحدہ نے بھی تسلیم نہیں کیا ستر سال سے زیادہ کارسہ ہو گیا ہے دنیا میں صرف پندرہ ممالک ایسے ہیں جو تیوان کو یعنی کہ ایک ملک مانتے ہیں وگر نہ پوری دنیا کیونکہ چین کے ساتھ ان کی تجارت ہے ان کے خرید و فروخت ہے ان کے معاملات ہیں ان کے یعنی کہ تمام معاملات پر وہ چین کے ساتھ کھڑے ہیں اور امریکہ اور یورپی ممالک کیونکہ اس معاملے میں بہت زیادہ وہاں منافقت پائی جاتی ہے وہ چین کو دنیا کی بڑی اکنامی تو مانتے ہیں طاقت تو مانتے ہیں لیکن وہ ساتھ ہی تیوان کے ساتھ بھی تجارت کرتے ہیں اور ہر ماہ امریکہ کا فوجی بحری بیڑا بھی وہاں پر آتا ہے جس کے ذریعے ان کو ہتھیار بھی دیے جا رہی ہے ان کے ساتھ ان کو ایڈ بھی دی جا رہی ہے تجارت بھی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ناظرین جو تیوان ہے وہ اس وقت چین کے ساتھ یعنی کہ مکمل لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے محاضرہی چین کے ساتھ زورم پر ہے بلکہ چینہ نے تیوان کی سرط پر اپنی سب سے بڑی جنگی مشکیں بھی کر لی ہیں اور اس وجہ سے ناظرین بلکہ کہا جا رہا ہے کہ تیوان کی قسمت کیا ہوگی تیوان پر کون کنٹرول کرے گا کیونکہ ایک طرف چین ہے چینہ کے جو موجودہ صدر ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ہر قیمت پر ہر حال میں ہم تیوان پر کبزہ کریں گے تو دوسری طرف امریکی صدر بھی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم ہر صورت میں جنہی تیوان کا دفاع کریں گے اس کا ساتھ دیں گے اور اس کی معیشت کو بھی نہیں گرنے دیں گے تو ناظرین تیوان کہا جاتا ہے کہ اپنی معیشت کے بلبوتے پر بھی طاقتور ہو رہا ہے بلکہ میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو چپ ہوتی ہیں جو موبیل چپ ہیں جو ٹکنالوجی چپ ہیں جو مختلف یعنی کہ اس کی چپ ہوتی ہیں سم چپ ہیں موبیل چپ ہیں اور اس کے علاوہ الیکٹرونک چپ ہیں مختلف کمپیوٹر کی چپ ہیں پوری دنیا کا تقریباً سکسٹی فائف پرسنٹ وہ تیوان میں بنتا ہے جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تیوان یعنی کہ چین کے ہاتھ نہیں آتا وہ امریکہ کے پاس چلا جاتا ہے تو امریکہ جو چینہ کی تمام ڈیوائسز ہیں تمام ایٹمی ٹکنالوجیز ہیں تمام ہتھیار ہیں وہ اس کو کنٹرول کر لے گا ایون کہ اس کی ٹکنالوجی امریکہ کے ہاتھ میں آ جائے گی یورپی ممالک کے ہاتھ میں آ جائے گی یوں تیوان چین کے لیے اس کی ایک یعنی کہ یوں سمجھیں کہ شہ رگ ہے اسی وجہ سے جو چینہ کے صدر ہے بلکہ چینی قوم ہے جو چینہ کے ڈیناسٹی ہے وہ ہر صورت تیوان کو اپنا حصہ بھی کہتے ہیں اور اس کے لیے ہر قیمت پر حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہر حد تک جانا چاہتے ہیں جبکہ دوسری طرف امریکہ ہے امریکہ کی سپیکر بھی وہاں پر یعنی پچھلے سال وزٹ کر چکی ہے اور ان کو ایڈ بھی دی جا رہی ہے امداد بھی کی جا رہی ہے تجارت بھی اس کے ساتھ چینہ کی پبندیوں کے باوجود بھی کی جا رہی ہے ناظرین اگر آپ دنیا کی نقشے پر دیکھیں تو یہ چین سے ایک سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تیوان یعنی بیسیکلی یہ بھی چینی ہی لوگ ہے چینی نسل ہی ہے یعنی یہ اس وقت چینہ میں کیمونسٹ ہیں یہ نیشنل نیشنسٹ ہیں یعنی یہ نیشنل جماعت کے طور پر وہاں ابرے تھے تو لیکن یہ ہے کہ یہ بلکہ یہ آج بھی ان کا ایک گروپ چینہ کو تیوان کے لوگ چینہ کو اپنا حصہ مانتے ہیں لیکن چین والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے بیسیکلی دونوں سائیڈ پہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں ایک ہی قوم ہیں لیکن ان میں اب ان کو دوسری طرف جو ہے کیونکہ ان کا جو سٹرکچر ہے جو ان کا ترقی ہے تیوان کی وہ ٹوٹل یورپین سٹائل ہے ان کی تمیر و ترقی ان کے ٹکنالوجی ان کے تمام یعنی کہ وہ یورپین سٹائل ہے جبکہ چین اس چیز کا مخالف ہے چین اس کی برپور مخالفت کر رہا ہے اور اسی وجہ سے چین ان کی یعنی کہ یہ بیسیکلی دو کروڑ عبادی کا جو تیوان ہے وہ ایک آئی لینڈ ہے اور آئی لینڈ پر چین کسی بھی وقت ان کے درمیان جنگ شروع ہو سکتی ہے بلکہ چینہ کی جانب سے اور دوسری طرف تیوان کی بیک پہ امریکہ ہوگا یورپی نیشن ہوں گی تو یہ بھی ایک عالمی جنگ بن سکتی ہے اور یہ یورپ خاص طور پر یوکرین اور روس کی جنگ اس کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہوگی تو ناظرین یعنی کہ یہ ہے کہ یورپی تیوان سے کیونکہ ازادی کے وقت یہ چین سے یہ لوگ تیوان کے جو نیشنس تھے وہ بھاگ کر انہیں تیوان بنایا تھا تو آج وہ اس کو ہر صورت میں یعنی کہ چینہ پر بلکہ وہ چینہ کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی میزائل ٹکنالوجی حاصل امریکہ کی بدولت یورپی نمالے کی بدولت میزائل ٹکنالوجی اپنی سردوں پر میزائل نصب جا رہا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی در حقیقت امریکہ نے ایٹمی ہتھیار وہاں پر پہنچا دیئے ہیں یقیناً ایک خون ریز ایک تبہ کن جنگ تیار کھڑی ہے جو کسی وقت بھی آگ کا شولہ بھڑکے گا اور یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا کیونکہ پاکستان چین کے ساتھ ہے ہمیشہ چین کی وہ کرتا ہے ہر حد تک چین کے ساتھ ہے لیکن دنیا میں کے چونکہ اس ٹیم دو گروپ ہیں امریکہ اور چین کیونکہ روس بھی اس وقت چین کے ساتھ ہے تو ناظرین یہ جو سیمی کنڈیکٹ چپ ہے وہ صرف اس کی تیوان کا بہت بڑا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ چین اس ہتھیار کو ہر صورت اس پر قبضہ کرے گا تو آنے والے دنوں میں یعنی یہ کیا ہوتا ہے اور یہ ہے کہ اس پر جنگ کس رخ یعنی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یا تو خرانے والا رخ ہی متعین کرے گا لیکن ناظرین چین اور خاص طور پر تیوان کی جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے میں ہوں عبدالعوف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ بہت شکریہ تھانکیو اللہ حافظ